السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت پورے ملک کے اندر ایک طرح سے ارتداد کی لہر چل رہی ہے بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں تھوڑے تھوڑے سے شبہات کی وجہ سے دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا علمیہ ہے ایک بہت بڑا سانہا ہے کہ گروپ کا گروپ جماعت کی جماعت دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کر لے رہی ہے تو اس میں اگر غور کیا جائے کہ معاملہ کی حقیقت کیا ہے تو پتہ چلے گا کہ دراصل کمی بنیادی تعلیم کی ہے جب ہم نے اپنے بچوں کی بنیاد میں دین کا علمانی ڈالا جب ہم نے ان کے بچپنے میں انہیں دینی تعلیم نہیں دی تو ظاہر سے بات ہے کہ نتیجہ اسی طرح کا برامت ہوگا کہ لوگ دین اسلام کو چھوڑیں گے چھوٹے چھوٹے شبے جو دشمنان اسلام جو مخالفین اسلام ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے وہ چیزیں ان کے ذہنوں میں پیوست ہوں گی انہیں ایسا لگے گا کہ یہ لوگ تو صحیح کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے وہ اسلام سے اپنا دامن چھوڑا لیں گے اور وہ دوسرے مذہب کو قبول کر لیں گے ایسے وقت میں ہم پر جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ یہ کہ جہاں تک ہو سکے بچوں میں بچیوں میں لڑکوں میں لڑکیوں میں دینی تعلیم کو عام کیا جائے اور اس کے لئے الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مدرسے کی شکل میں ایک بہترین موقع دیا ہے کہ ہم ہر جگہ پر تعلیم کو عام کر سکیں ہم ارتداد کی لہر کو روکنے کے لئے بچیوں میں دینی تعلیم کو پیوست کرنے کے لئے اور بچیوں کے ذریعے سے عورتوں میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لئے یہاں پر ہم محنت کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہماری بچیاں یہاں سے نکل کر پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کریں دین اسلام کو پہنچائیں ان لوگوں تک جن تک اب تک اسلام پہنچائیں نہیں یہاں سے نکلنے والی بچیاں دنیا کی ہر زبان میں دین اسلام کی دعوت کو اور تبلیغ کو عام کرنے کی کوشش کریں اس وقت الحمدللہ ہمارے مدرسے میں دور دراز سے آ کر بچیاں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں سرے دست ہمیں ہمارے مدرسے کے لیے یہاں پر کچھ درسگاہوں کی اور نمازخانوں کی ضرورت ہے ہم یہاں درسگاہیں اور نمازخانی کی تعمیر کا ارادہ رکھتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صدق جاریہ کے اس عظیم کام محصہ لیجئے ایک تو مسجد جس کی فضیلت پہلے سے ہی موجود ہے کہ جس نے قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کروائی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کروائے گا پھر یہ کہ وہ مسجد مدرسے کے اندر بن رہی ہو مدرسہ جہاں سے دینی علم کا سلسلہ جاری ہوگا یہ مدرسہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسلامی مرکز ہے جہاں سے مختلف طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام انجام دیا جا رہا ہے الحمدللہ بیواؤں کے لیے یتیموں کے لیے بے سہاروں کے لیے معذوروں کے لیے ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہاں سے کام انجام پا رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صدقہ جاریہ کے اس عظیم کام میں حصہ لیجئے آپ اپنی طرف سے حصہ لیں اہل و عیال کی طرف سے حصہ لیں اپنے مرحومین کی طرف سے حصہ لیں اللہ رب العزت آپ کے اس صدقہ جاریہ کو زائنی فرمائے گا اور پھر یہ بھی غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ لوگ دین اسلام کو چھوڑ رہے تھے تم نے انہیں دین اسلام میں واپس لانے کے لیے یا دین اسلام میں روکنے کے لیے دین اسلام کے دفاع کے لیے تم نے کیا کیا تو ہمارا جواب کیا ہوگا کم از کم ہم اور آپ یہ جواب تو دے سکیں اے اللہ میرے بس میں تو تیری راہ میں خرچ کرنا تھا ہم نے خرچ کیا کم از کم ہم یہ تو جواب دے سکیں اے ہمارے رب ہم نے اپنی بسات بھر یہ کوشش کی کہ ہم بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلوا سکیں ہم نے وہ کیا کم از کم اپنا یہ جواب تیار رکھنے کے لیے اس تعمیر میں حصہ لیجئے اور آپ کو اللہ رب العزت نے جس قدر نوازہ ہے جس قدر نوازہ ہے آپ اور ہم دنیا کی ہر کام کر رہے ہیں گھر بنوا رہے ہیں محل پر محل تیار کر رہے ہیں اگر ہم نے اس عظیم کام میں حصہ لے لیا تو دنیاوی اعتبار سے ہماری دولت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن جنت میں ہمارے لیے گھر ضرور تعمیر ہو جائے گا میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور حصہ لیجئے